شرحاؤ ہے وہ حصہ ہے جمہوریت کا پاکستان کے عوام کا ووٹ ان کی رائے وہ ہم پر مقدم ہے آہ لیکن یہ ضرور عوام کے سامنے بات آنی چاہیے کہ صرف پنجاب اسمبلی کی پانچ فیصد نشستوں کے زمنی انتخاب سے سیاسی ذائچے نہیں بن سکتے پچانوے فیصد پنجاب اسمبلی کی نشستیں وہ ہیں جو دوہزار اٹھارہ میں پاکستان اور پنجاب کے عوام نے منتخب کی تھی اور یہ بھی عوام کو یاد کرانا بہت ضروری ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد پنجاب اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بغیر کسی شبے کے پاکستان مسلم لیگ نون کی جس کے 166 عراقین تھے اور جو عمرانی فتنہ ہے اس کے محمران کی تعداد 155 تھی ایک سو پچپن سے اکثریت حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے قبیہ ہتھکنڈے ہورس ٹریڈنگ مختلف طریقوں سے آزاد عراقین پر اثر ڈالنا یہ تب حربے استعمال ہوئے تو پنجاب میں عمرانی فتنے کی حکومت قائم ہوئی تو لہٰذا صرف ایک زمنی انتخاب کا نتیجہ جو ہے وہ اس دوہزار اٹھارہ کی تباہی مینڈیٹ پر ڈاکا اور جمہوریت کی جڑے کاٹنے کا عمل جو عمرانی فتنے نے کیا وہ ایک سترہ جولائے کا انتخاب اس کو کٹ نہیں کر سکتا اس کو ختم نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ عمرانی فتنے کے بدعمال کے برعکس سترہ جولائے کو کوئی پریزائیڈنگ افسر اغواء نہیں ہوا کہیں بھی سڑکوں پر گولیاں چلنے نہیں دی گئیں کسی بھی جگہ پر بیس ہڑکوں میں خواتین کو حراسہ نہیں کیا گیا پولنگ کو زبردستی آہستہ کرنے کا عمل کہیں نہیں استعمال ہوا اور ایک صاف اور شفاف انتخاب جو ہے وہ ہوا مسلم لیگ نون نے اپنی سیٹوں میں اضافہ کیا ہمارے ووٹوں میں تقریباً دو لاکھ ووٹوں کا اضافہ ہوا اور جو نتائج آئے ہیں وہ اب سب کے سامنے ہیں انشاءاللہ کل وزیرالہ کا جو رن آف الیکشن ہے وہ کل مکمل ہوگا لیکن عوام کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کے توسط سے اور کہ جو سترہ جولائے کا زمنی انتخاب تھا جو پانچ فیصد نشست تھے میں نے آپ کے سامنے کہیں پنجاب اسیملی کی جس پر انتخاب ہوا کہ جب بھی عمرانی فتنہ سر اٹھاتا ہے پاکستان کی معیشت داما ڈول ہونا شروع ہو جاتی ہے روپے کی قدر میں کمی ہوئی آپ کو معلوم ہے سٹاک ایکسچینج گرا تو وہ جو ایجنڈا تھا کہ پاکستان جو عمرانی فتنے کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو داما ڈول اور ڈگمگاتے رکھنا ہے وہ ایک دوہ پھر ہمیں واضح طور پر نظر آیا آج جو ہم میں اور میرے رفیق اکار جناب وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک میرے ساتھ موجود ہیں اس لیے آپ کے سامنے آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام سے بات کر رہے ہیں کہ اگرچہ یہ ایک عارضی طور پر اس ہفتے مختلف مارکٹوں میں اور روپے کی قیمت میں اتار چڑھا ہوا ہے لیکن محمد شہباز شریف کی قیادت میں جو وسیع البنیاد حکومت موجود ہے جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی موجود ہے مختلف ذہن کی اور سوچ کی جماعتیں موجود ہیں لیکن وہ ایک نکتے پر متفق ہیں کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک آئینی مملکت اور جمہوریہ جس کا وعدہ آئین میں لکھا ہوا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور ہمارا مقابلہ فاشسٹ جماعت سے ہے وہ لوگ جو جمہوریت کے جو مختلف طریقے ہیں جو اس کے مختلف عمل ہیں ان کو آئین کو توڑنے کے لئے آئین کو کمزور کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس لئے ہم نے یہ دیکھا اور یہ اگر اس پر ہم رو نہیں سکتے تو ہست ہو سکتے ہیں کہ جس جماعت نے سترہ جولائی کے زمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کی وہ کامیابی حاصل کر کے بھی الیکشن کمیشن اف پاکستان پر چڑھ دوڑے اور ان چیف الیکشن کمیشن کو قدار کرا دے رہے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں یہی فاشزم کا خاصہ ہے کہ جو ادارہ اس فاشزم کی مرضی کے خلاف عمل کرے اس کو اس کے اوپر آپ ہر قسم کے مغلضات ہر قسم کی غلط گفتگو اس کو غدار کرا دیں میں یاد کرا دوں کہ جب پچھلے سال ڈسکا میں الیکشن کمیشن نے ری پول کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت کے وفاقی وزیر بڑا پارلیمانی امور نے سینٹ میں یہ کہا تھا کہ ایسے اداروں کو تو آگ لگا دینی چاہیے تو عمران خان کا ایجنڈا جمہوریت اور آئینی اداروں کو آگ لگانے کا ہے اور ہم یہ جو وسیل بنیاد حکومت ہے یہ اس آگ کو بھجانے آئے ہیں ان اداروں کا تحفظ کرنے آئے ہیں اور سترہ جولائے کو عمران خان کی جو چار بیانیے تھے ایک پانچوہ بھی ہے لیکن وہ لطیفہ ہے وہ زمین بوس ہوئے پہلا تو یہ تھا کہ اب بتا دیں کہ سترہ جولائے کو امریکی سازش کہاں ہوئی اور اس نے کس کی حمایت کی یہ بیانیاں زمین بوس ہو گیا دھڑام سے موں کے بل نیچے آ گرا دوسرا جو بیانیاں تھا ایکس اور وائے کا نیوٹرل کا جانور کا یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ سترہ جولائے کو کس کی حمایت ہوئی کہ جی سازش ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے تو لہذا یہ تمام ایکس وائے بیانیاں بھی زمین بوس ہو گیا پھر الیکشن کمیشن کو کے اوپر جو حملہ آور تھے اور ہیں وہ بیانیاں بھی زمین بوس ہوا عدلیہ کے اوپر بھی جب عدلیہ نے ابھی سپریم کورٹ پاکستان نے جو تحریکی عدم اعتماد کے اوپر جو سوہ موٹو لیا تھا اس کا جو تفصیلی فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ صدر مملکہ تو وزیر آزم اور سپیکر ڈیپٹی سپیکر نے آئین شکنی کی ہے تو اس وقت سے عدالتوں پر بھی حملہ آور ہیں جب اپنی مرضی کا فیصلہ آئے گا تو یہ چار بیانیاں امریکہ کا ایکس وائے کا الیکشن کمیشن کا اور عدلیہ کا یہ اس چاروں بیانیاں زمین بوس ہو گئے پانچوں بیانیاں جو ہے وہ نیپی بیانیاں ہے کہ جو امیدوار اس وقت مسلم نگنون کے مقابلے میں موجود ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئے کا امیدوار بننے سے پہلے تو اب یہ سوال بڑا ہے میں کہ سترہ جولائے کو کس نے کس کی نیپیاں بدلیں اور کل لاہور میں کون کس کی نیپی بدلے گا ہم یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ معاملات اس امران خان کی جو بد تہزیب آئین شکن اور فاشسٹ گفتگو اور طریقے کار سے ملک آگے نہیں جا رہا اور صرف جمہوریت کو نقصان نہیں ہو رہا پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے اور وہ تمام ادارے ادارے ممالک جو پاکستان کو قریب سے دیکھتے ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے پارٹنر ہیں وہ پریشان ہیں کہ کیا پاکستان بھی امران خان کے فتنے کی وجہ سے ہم سے کچھ دور سری لنکہ کی طرف تو نہیں جانا شروع ہو گیا اس بات کی وضاحت وزیر خزانہ نے کی ہے میں اس کو دورانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ وسیع البنیات حکومت پاکستانیوں اور ان کے بچوں کے معاشی مستقبل کی محافظ ہیں اور ہم یہ انار کی جو امران خان کھلانا چاہتے ہیں اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہیں ہم میں سے زیادہ ہم دو جو حضرات موجود ہیں ان سے ادھا کسی کوئی احساس نہیں ہو سکتا کہ جو حالیہ ہم نے تیل کی قیمتوں کو بین القوامی قیمتوں کے قریب ہم لے کر آئے ہیں اس سے پاکستان کے عوام کو تکلیف پہنچی ہے جو بہنگائی ہے اس سے پاکستان کو تکلیف پہنچی ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ نو اپریل دو ہزار بائیس تک اس ملک پر امرانی فتنے کی حکومت تھی اور ابھی جب یہ بجٹ کے نمبرز آئے ہیں تو اس بجٹ کے نمبرز تو ہم تو اس کے ذمہ دار ہیں جو انیس اپریل دو ہزار بائیس کے بعد جس دن کابینہ بنی اس کے بعد جو معاملات ہیں اس کے ہم ذمہ دار ضرور ہیں لیکن اس سے پہلے کی خرابی مہنگائی کساد بازاری بے روزگاری کی ذمہ داری بھی اسی فاشس دروازے پر جائے گی جہاں جمہوریت کی تباہی کی ذمہ داری ہے تو اب یہ اس ہفتے جو مارکٹوں میں اتار چڑھا ہوا ہے روپے کی قیمت کے اوپر ایک بہت بڑا کنسرن ہے کل عزیزی آزم نے اس پر ایک تفصیلی میٹنگ لی ہے ہم سب اس میں موجود تھے اور یہ بات واضح ہے کہ جو سنبھالہ دینے کا کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے وزیر خزانہ نے ریپورٹ کیا میں اس کو پھر دورا دیتا ہوں کہ اٹھارہ جولائے تک پاکستان میں جو فورن ایکسچینج کا آؤٹ فلو دو اشاریہ چھے عرب تھا اور ان فلو جو آئے ہیں وہ دو اشاریہ پانچ عرب تھا تو صرف سفر اشاریہ ایک عرب ڈالر کا ڈفرنس ہے جو کہ سٹیبل ہے پاکستان میں اس وقت فورن ایکسچینج کا ان فلو اور آؤٹ فلو جو ہے وہ بالکل سٹیبل ہے ہمیں یہ بھی ریپورٹ کیایا کہ پاکستان میں اس وقت جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں اس پر ڈاکٹ صاحب زیادہ بات بتا سکتے ہیں اس وقت ریکارڈ لیول کے زخائر پیٹرولیم کے مصنوعات کے موجود ہیں اور عزیز آدم کو ہم نے یہ ریپورٹ کیا کہ اکتیس مارچ دو ہزار بائیس کو جو گردشی کرزہ تھا بجلی کا وہ دو ہزار چار سو ستا سٹھ ارب روپے تھا اور ہم نے پھر ان تین مہینوں میں اس میں دو سو چودہ ارب روپے کی کمی کی ہے تو لہٰذا جو تیس جون دو ہزار بائیس کو گردشی کرزہ تھا وہ اکتیس مارچ دو ہزار بائیس سے دو سو چودہ ارب روپے کم تھا جو ادائیگیاں کرنے والی تھیں وہ ہم نے کی ہیں جو پینڈنگ ایشیوز تھے جو عمرانی نالائکی کے سبب جو ہے وہ حکومت حل نہیں کر پا رہی تھی ہم نے ان کو حل کرنے کا آغاز کر دیا ہے جس کی وجہ سے گردشی کرزے میں تین مہینوں کے اندر جب ہماری حکومت ہی ہے اور انشاءاللہ اب پارلیمان کی مدد تک رہے گی تو ہم نے اس ان تین مہینوں میں گردشی کرزے میں دو سو چودہ ارب روپے کی کمی کی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کیونکہ سٹاف لیول اگریمنٹ کا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اس کے تحت جو ادائیگیاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی دوست ملکوں سے چین سے پہلی ادائیگیاں آ چکی ہے دوسری ادائیگیاں بھی آنے والے دنوں میں شروع ہو جائیں گی تو پاک روپی بھی آپ کو بہت حد تک سٹیبل ہوتا ہوا نظر آئے گا اور جس طرح ہم نے اب ڈالر کا جو آؤٹ فلو اور ان فلو ہے جو اس کا توازن ہے وہ بیلنس کر لیا ہے تو ہمیں اور آلڑی پیٹرولیو مسنوات کی جو طلب ہے اس میں کمی آ رہی ہے تو ہمیں یہ اب ایک واضح توقع ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ جو بیلنس آف پیمنٹس کا بہران ہے یہ بہت حد تک متوازن اور مستاقم ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس موسم خزا میں جو آنے والا ہے ستمبر اکتوبر میں پاکستانیوں کو اپنی مہنگائی میں بھی ایک واضح طور پر کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور یہ پوری کوشش جو ہے پوری محنت جاری ہے ہمارا مقابلہ نہ صرف فاشست سے ہے بلکہ جھوٹ سے ہے اور بہت ہی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں یہ فاشست جو جمہوری لبادہ پین کر ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن ہمیں سچ سے اور حق سے اور پاکستان کے عوام کی خدمت سے ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم پرعظم ہیں اور پورے عظم کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی کے ساتھ اپنا کام اپنی محنت اپنی قاوض چاری رکھیں ڈاکس صاحب بہت بہت شکریہ جی میرے خیال میں جو جمہوریت پہ وار ہوا ہے اور جو جمہوری استحقام کے لیے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اس پہ تو بڑی ایک تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا میں آپ کے جو معاشی حقوق ہیں ان کو بچانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں بالخصوص پیٹرولیم منسٹری کے اندر جو چیزیں کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دو بڑے بڑے مقاصد کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس وقت ہم پہ جو دباؤ ہے وہ درامدات اور برامدات ان کا جو توازن ہے اس کی وجہ سے ہم پہ ایک پریشر آتا ہے ہماری ایک سپورٹس جو ہیں وہ کم ہیں ہماری امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس کی وجہ سے روپیہ جو ہے اس کو اپنی قدر اپنی قیمت کھوتا ہے اور ہمیں سیریس انٹرونشنز شاہیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس میں سے جو بڑا مقدمہ تھا وہ مفتا اسماعیل صاحب نے کل پیش کیا جس کی ابھی ترجمانی خورم دستگیر صاحب ہمارے وزیر جو ہیں انہوں نے کی تھی آپ کو بتایا کہ بیلنس کہاں تک پہنچ چکا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے جون اور اس سال کے جون میں اگر آپ ان کا دونوں کا مقابلہ کریں تو تقریباً نو فیصد کم ہم اس وقت پیٹرولیم پروڈک جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ کے اندر افیکٹیو مینجمنٹ کے ذریعے نو فیصد کی کمی آئی ہے پچھلے سال جون دوہزار اکیس میں ہم تقریباً سات ہزار سات لاکھ اٹھتر ہزار میٹرک ٹن سیون ہنڈرڈ سیونٹی ایٹ تھاوزن میٹرک ٹن ہم نے پیٹرول بیچا تھا اور اس مرتبہ جون میں وہ سات لاکھ چار ہزار پہ آ چکا ہے جو نو فیصد ریڈکشن ہے جس سے جو ہماری امپورٹ بل ہے اس میں بڑی خاطرخہ کمی آئی ہے بلکل اسی طرح جو ڈیزل ہے جو دوسری دو ہی بڑی چیزیں ہیں ایک ڈیزل جو آپ کے ٹرکوں میں اور بسوں میں ریڈ کرنی تو